جہاں ایک طرف بھارت میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے اور بے قصور مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے وہی نہ صرف اوڈیرو لال درگاہ پر بلکہ پورے پاکستان میں ہندوؤں کو نہ صرف جینے کی آزادی میسر ہے بلکہ ساتھ ہی اپنی عبادات کی آزادی بھی حاصل ہے اور اوڈیرو لال اس کا مو بولتا ثبوت ہے سندھ کو صوفیہ کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے جہاں بزرگان دین نے محبت، رواداری اور بھائی چارے کا پیغام عام کیا انہی بزرگوں میں ایک نام امر اوڈیرو لال عرف پانی کا پیر یا زندہ پیر کا بھی ہے حیدر آباد سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ٹنڈو آدم خان میں اوڈیرو لال درگاہ قائم ہے جہاں پر ہندو ہو یا مسلم دونوں ہی مذہب کے افراد ایک چھت کے نیچے اپنی اپنی عبادت کرتے ہیں اوڈیرو لال درگاہ میں جہاں ایک طرف مندر میں پوجا کی جاتی ہے وہیں دوسری جانے مسجد قائم ہے جہاں مسلمان نماز عدا کرتے ہیں اس مزار میں صرف عبادت ہی نہیں کی جاتی بلکہ مذہب سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے سے محبت کا درس بھی دیا جاتا ہے اوڈیرو لال درگاہ میں ہر سال دو میلے منعقد کیے جاتے ہیں جس میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں اوڈیرو لال درگاہ پر بڑا میلہ اپریل اور دوسرا چھوٹا میلہ سپتمبر میں منعقد کیا جاتا ہے جس میں دنیا بھر سے اوڈیرو لال کے ماننے والے شرکت کرتے ہیں جس میں زیادہ تر افراد بھارت سے آتے ہیں اوڈیرو لال کی پیدائش کے حوالے سے مختلف روایات ہیں اور ایک اندازہ کے مطابق ان کی پیدائش کا سن ایک ہزار سات عیسوی بتایا جاتا ہے موسیقی